اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آئی کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائن ماسٹر کی نیو اپ ڈیٹ 5.0 اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کرنے کے لئے دسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ویڈاؤڈ وارٹر مارک والا ہے آپ نے لنک کے اوپر کلک کر کے ویب سائٹ پر چل جانا ہے ادھر سے ڈانلوڈ کر کے انسٹال کر لینا اس کے بعد آپ نے کائن ماسٹر اوپن کر لینا ہے آپ کو کچھ اس طریق کا انٹرفیس شو ہوگا تو ہم نے پہلے کریٹر ویڈیو کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے سامنے یہ ریزولیشن کو شو ہو رہی ہے یا ہماری یوٹیوب کے لئے ہم زیادہ یہ یوز کرتے ہیں یا پھر ٹک ٹاک کے لئے اس کے علاوہ انسٹاگرام کے لئے یہ تین جیزہ زیادہ یوز ہوتے ہیں واقعی فریم آپ اپنے مرضی کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم یوٹیوب کے لئے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور نیچے آپ کو یہ فوٹو ڈسپلی موڈ نظر آئے گا اگر آپ ادھر کلک کرتے ہیں تو جو آپ فوٹو لیتے ہیں یا کوئی بھی وہ فل سکرین ہو جائیں گی ٹھیک ہے میں یہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد فوٹو ڈوریشن ٹھیک ہے فوٹو ڈوریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو فوٹو وغیرہ لیتے ہیں وہ کھرنے سیکنڈ کے لئے ایڈ ہو آپ اس کے لئے کو بڑھا سکتے ہیں تو اس لئے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے ادھر کلک کر دینا فوٹ پر ٹھیک ہے فوٹ ٹھیک جائے جاتا ہے اب ہم ادھر نیکسٹ والے وٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ہماری گیرلیش ہو جائے گی اس میں پہلے نمبر پر ایمیج ہے ٹھیک ہے یہ والی ایمیج یہ کائنٹ ماسٹر کی اپنی ایمیج ہے ٹھیک ہے وہ خود پروائیڈ کرتا ہے میں یہ سیلیکٹ کر لے تو اکر کر دے دوبارہ میڈیا پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آگے ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے کائنٹ ماسٹر کی یہ ویڈیوز ہیں یہ خود پروائیڈ کرتا ہے یہ ویڈیو آپ نے کس طرح دانلوڈ کرنے یہ آپ کو اوپر ایک ویڈیو والا آپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ دوبارہ اس کے اوپر کلک کریں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائیں گے یہاں سٹور کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ سٹور کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس طریقے سے یہاں سے ویڈیو دانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کا ڈیٹا آن ہونا چاہیے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ فیوریٹ والا آپشن تو آپ فیوریٹ والے کلک کر کے آپ کا جو بھی آپ نے فیوریٹ رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا بہت سانی سے اب جیسے کہ میں یہ فوٹو ایڈ کر لیتا ہوں سٹور کے اوپر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا فیوریٹ میں آ جائے گا تو ہم بیک آتے ہیں بیک آنے کے بعد فیوریٹ پہ آتے ہیں یہ دیکھیں ہماری فوٹو ایڈر ہمیں مل جائے تو فیلحال میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب ہم لیئر پہ آتے ہیں میڈیا پہ آتے ہیں میڈیا پہ آنے کے بعد ہم ایک سونگ سیلیکٹ کر لیتے ہیں چھوٹا سا تو سونگ سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اسے کچھ اس طریقے سے ایڈجیسٹ کر دیتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ ہمیں بلیک کلر آ رہا ہے اس کو رموو کرنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہم نے بلینڈنگ والے اپشن پہ آنا ہے نیچے چلے آنا ہے اس کو کر دینا ہے سکرین سکرین کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ اس کے جو بلیک نیس ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہم اپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں دوبارہ لیئر پہ آتے ہیں میڈیا پہ آتے ہیں اور کوئی اور دوسرا سانگ سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایک میڈی گرین سکرین میں کوش سیلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو یہ گرین سکرین ہے ٹھیک ہے میں بیک گرونڈ کا کلر چینگ کرنا آپ نے بیک گرونڈ کا کلر کس طریقے چینگ کرنا ادھر کلک کرنا ہے ادھر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے بلو کلر یہ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ جو اب ہمارا یہ بلو کلر ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے ختم کرنا ہے یہ آپ کا جو کرومکی ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا یہ ختم ہو جائے گا تو کرومکی کے مطلق یہی بھی ہے کہ آپ کی جو بھی ویڈیو آپ گرین سکرین میں بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد کرومکی آن کر کے آپ بہت آسانی سے سونگ وغیرہ لگا سکتے ہیں نیکس چیز ہے ہماری کہ ہم نے کوئی بھی ادھر سے میڈیا لیا میڈیا لینے کے بعد فرد کر لیں یہ ایک فوٹو کی ٹھیک ہے تو اس کے لئے کو ہم نے اس دور بڑھا دیا اب لئے تو ہم نے بڑھا دیا ہم چاہتے کہ یہ جو ہمارا ایکسٹر پارٹ ہم اس کو کٹ کریں تو ہم نے ادھر یہ ٹرم والے اپچن پیانا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کٹ دیتے ہیں ٹرم ٹول آر یہ آپ کو سامنے نا یہ کینچی کی نشان بنو جس طرح کینچی کا نشان ہوگا وہ سائیڈ کٹ ہو جائے گی یہ جو پہلا ہے اس کی دائیں سائیڈ ہے وہ کٹ ہو جائے گی جب یہ دوسرا ہے اس کے اندر دائیں سائیڈ کٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم یہ کٹ دیتے ہیں اس طرح سے اب ہم نے یہ کٹ دینا ڈلیٹ اب ہم کچھ اور بیسک سیٹنگ ہے وہ کٹ لیں گے تو اس کے لئے ہم نے یہ سیٹنگ والے اپسن پر کلیک کرنا ہے یہ در اڈوانس سیٹنگ پر جانا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ کچھ اس طرح کا انٹرفیز آ جائے گا آپ نے یہ پہلے دو چھوڑ کے تیسرے نمبر بارے allow to frame rate up to 60 fps ٹھیک ہے اس کو on کر دینا ہے آپ کا یہ off ہوگا on کر دینا ہے یہ بھی آپ کا off ہوگا اس کو بھی آپ نے on کر کے continue always پر کلیک کر دینا ہے اور یہ last والا جو ہے unlimited layer کیونکہ unlimited layer ہمیں چاہیے ہمیں ایک دو layer نہیں چاہیے ہم واپس آ جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہمارا volume اب ہم کوئی بھی اگر سانگ وغیرہ لیتے ہیں تو ہم یار چاہتے کہ نہیں اس کا volume امنہ کچھ کام رکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے volume والے button پر کلیک کرنا ہے آپ اس طریقے سے volume کم کر سکتے ہیں اور ادھر آکے volume کی adjustment کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا wagonit والا option ہے آپ اسے بھی لگا سکتے ہیں آپ اگر share و share ہی کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہ یہ جو eco room ہے ٹھیک ہے eco room آپ لگا سکتے ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو وائس ہے اس کا eco بنے گا تو یہ میں delete کر دیتا ہوں اور اگر آپ کو بھی لگا سکتے ہیں آپ نے کیا سیکھنا ہے اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جو بھی ہماری یہ جو فوٹو یا ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے وہ یہاں موو کر رہا ہوتا ہے یہ جیسے کہ alone ہے نا یہ ادھر سے یہ جو چینل کا logo ہوتا ہے وہ اس طریقے سے موو کر رہا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے آپ نے لکھانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ادھر آنا ہے سٹارٹ میں یہ جو آپ کے سامنے کی کا نشان ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے آپ نے ادھر آنا ہے اس کو نہ اس طریقے سے موو کرنا ہے جس طریقے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا سٹیٹس کچھ اس طریقے سے موو ہو ٹھیک ہے یہ میں ادھر لگا دیتا ہوں تو ہمارا کچھ اس طریقے سے موو ہوگا یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طریقے سے آپ یہ بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم نے کچھ وارک کیا ٹھیک ہے جو بھی ہم نے وارک کیا ہم چاہتے ہیں یہ دیکھیں جو بھی ہمارے پاس یہ لکھا ہے ہم چاہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس لکھا ہوئے نا تیسرا کلمہ ٹھیک ہے یہ تیسرا جو کلمہ ہمارے پاس لکھا ہے اس کے اوکر کرتے ہیں تو اس کا ہم سکرین شارٹ لینا جاتے ہیں یار ادھر سے سکرین شارٹ لیں تو یہ ہاف آئی گا تو ہم ادھر اس والا ایکشن پر کلک کریں گے کیپچر انڈ سیو اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ ہماری فوٹو سیو ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں لیئر پہ آتے ہیں میڈیا پہ آتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس کیپچر پڑا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے وہ ہی ہم نے سکرین شارٹ لیا تو یہ دیکھیں ہیں اس کے بعد آپ کا یہ آتا ہے ساؤنڈ ٹھیک ہے آپ ادھر کلک کر کے یہ دیکھیں سٹارٹ ریکارڈنگ یہ اب ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم سٹاپ کر دیتے ہیں یہ ریکارڈنگ کو ہم ڈلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ساؤنڈ ساؤنڈ کے اندر آپ اپنا میوزک ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں واپس آ جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنا میوزک وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یہ والا آپ کو سارا آپ اپنا میوزک یوز کر سکتے ہیں نان کاپیرائٹ جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے میڈیا میڈیا تو آپ کو پتا ہوگا صرف ایک مربع سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو بھی کام ہوتا ہے میڈیا کے اوپر لیئر کی صورت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ادھر لیئر پیانا ہے دوبارہ میڈیا پیانا ہے جو بھی بارک ہوتا ہے وہ ادھر ہوتا ہے تو دوستو امید ہے مجھے کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند ہوگی اگر پسند ہے تو لائک کریں کمینٹ کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی